موسیقی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں نیلم گیسٹ ہاؤس جب لوڈ ٹوپا سے مزفر آباز سائٹ کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں تو آگے وہ آبازیاں چوک آتا ہے یہ وہی چوک ہے جہاں سے جو ایک بھوربن پی ٹی ڈی سی بھوربن اور مری کی طرف رستہ نکلتا اور ایک کوہالہ کی طرف رستہ نکلتا ہے اس چوک سے تھوڑا سا کوہالہ پل کی طرف آئیں تو دو تیر منٹ کے بعد یہ نیلم گیسٹ ہاؤس آتا ہے یہاں پر میں نے کمرہ کروایا ہے یہ گاڑی ہے نارمل کنڈیشن کا کمرہ ہے اور اس کمرے کے چارجز مجھے پڑے ہیں پندرہ سو بات اٹیش نہیں ہے بات وہ سائٹ پر ہے لیکن سابس اترا ہے اس کے بعد یہ میری گاڑی کھڑی ہے اور اندر بلکل دروازے کے اندر گاڑی کو میں نے کھڑا کیا ہے اب اس کے بعد ہم کر رہے ہیں کوکیک یہاں پر جو کچھا سوان ہیں وہ تقریباً وہی ریٹ ہے جو کہ ہمارے لاہور پر ہوتا ہے مثال تو پر آلو جو ایک سو دس روپے کلو تو آج ہمارا آلو کا حسالن بنانے کا رادہ ہے اور وہ ہی ہم تیار کر رہے ہیں تو یہ باہر ہم نے سرنڈر رکھ کر انشاءاللہ کریں گے اور اس کے بعد انجوائی کریں گے باہر کا طورہ صاحب یو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس وقت پہ ہم یہ اپنے گیسٹ ہاؤس کے بلکل سامنے روڈ کراس کر کے آئے ہیں ہمارے ساتھ ہے ہماری گڑی آرانی آمنہ حارون ادھر دیکھو اور ہمارے شاتھ ہے ہمارا چھوٹا بابل شیر عبد الرحمن ادھر دیکھو ہم یہاں پر آئے ہیں دریائے نیلم کو دیکھیں وہ گہرائی میں دریائے نیلم بہہ رہا ہے اور یہ بلکل ساتھ روڈ ہے اس کے سامنے بلکل ہمارا گیسٹ ہاؤس ہے اس ٹور کو انجوائی کرتے ہوئے بلکل سامنے دریائے نیلم کے سامنے جو گیسٹ ہاؤس ہے ہمارا اس کے پاس دیوار کے اوپر اوپر شبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم بنا رہے ہیں آلو آلو کا سالن بنا رہے ہیں انہوں نے کہا آج پہلا دن ہے سفر زیادہ کیا تو سامنے سبزی کوئی بناتے ہیں تو یہ ہم نے آلو کا سالن بنا رہے ہیں اور وہ ہمارا چھوٹو ابراہیم کے لیے یہاں جھلی باندھی ہوئی ہے امرہ اس کو جھلے دے رہی ہے ہمارا چھوٹا ننہ ننہ شاہ پتر ابراہیم بھی اس ٹور کو انجوائی کر رہا ہے بشکٹ کھا رہا ہے کہاں پر دریائے نیلم کے بلکل پاس کھڑے ہو کر نیچے گہرائی میں دریائے نیلم بہرہا ہے انہا ابراہیم اس وقت ہم اب کیسٹ ہاؤس کی چھت پر آئے ہیں اور یہاں بیٹھ کر ہم بنا رہے ہیں چائے یہ چائے کا باقی سمان تیار ہے پانی گرم ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر ہم چائے بنائیں گے یہ ننہ ابراہیم ہے یہ ننہ ابراہیم ہے یہ آمنہ اور عبد الرحمان کھیل رہے ہیں چھت کے اوپر اور عبداللہ سامنے بیٹھا چائے کا انتظار کر رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم کوہالا پل سے تھوڑا سا پہلے گیس آس میں رکے ہوئے ہیں یہ پہاڑوں کے اوپر منظر نظر آ رہا ہے جو لائٹیں جلی ہوئی ہیں کتنا پسورت منظر ہے یہ صبح کے ٹائم ناشتہ ہو رہا ہے اور باہر ہو رہی ہے بارش چائے ہے آلو چٹنی ہے آلو بھاجی کہہ لیتے ہیں پراتھا ہے اور عبداللہ بھی ناشتے سے فارغ ہو گیا ہامنا نے بھی کر لیا اور یہ نینے منینے چھے بھی ناشتہ کر لیا ہے اور کدھر گیا عبد الرحمان آپ نے بھی ناشتہ کر لیا اس وقت ہم ابھی مکمل طور پر تیار ہیں بارش ہو رہی ہے رک نہیں رہی لیکن تھلکی ہو رہی ہوں کتنا اپنا سفر شروع کرتے ہیں عبداللہ بھی تیار ہے اور گڑیا رانی ہماری گڑیا رانی تیار یہ ادھر آونا آپ کی نظر نہیں آرہی ہو اب نظر آئے گی گڑیا رانی یہ دکھاؤ آپ نے فراگ پینی دی ہے ریڈ کلر کی شاباز پنک ہے ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں کوہالا پول صبح کے دقیب بند سارے آٹھ بجے ہم نے گیسٹ ہاؤس کو چھوڑا ہے اور اب ہم مزبزریا مزفر آباد وادی نیلم کی طرف جائیں گے